امے کلسوم اور اسے تحریر کیا ہے سروت نظیر نے اپنی مٹی اپنے لوگوں سے دوری کا احساس ان کے لفظ لفظ سے ٹپک رہا تھا ساجدہ تم فکر نہ کرو یہاں پر تم اکیلی نہیں ہو میں ہوں اممہ جان ہے چاروں بچیاں عبدالوحاب ہم سب تمہارے اپنے ہیں جب جی گھبرائے کرے بلا تکلف چلی آنا یہ صرف تمہارے خالہ کا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی بابی کا بھی گھر ہے تمہاری صورت میں مجھے بھی بہن مل گئی مریم ساجدہ کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے بولی یہ تم لوگوں کی اپنایت ہی تو ہے جو میرے دل کو حوصلہ ملا ہوا ہے اور پھر گھر بھی تو بلکل ہی ساتھ ہے اس سے مجھے بہت دھارس ہو گئی ہے ساجدہ تشکر لہجم سمو کر بولی بیٹے موسیٰ تمہیں یہاں کالج کے داخلے آنے جانے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہو تو اپنے چچا جان سے کہہ دینا تکلف نہ کرنا تاہیرہ بیگم نے بھی باتوں میں حصہ لیا جی شکریہ خالہ جان موسیٰ دھیرے سے بولا دیکھو بھائی میری پوتیاں مجھے دادی اممہ کہتی ہیں سو اب تم بھی مجھے دادی اممہ کہا کرو ٹھیک ہے تاہیرہ بیگم رواب سے بولی اسی لمحے چاروں بچیاں تاہیرہ بیگم کے پاس دیوان پر بیٹھ گئی سنو بچوں یہ موسیٰ بھائی ہے تم سب کا بھائی وہ موسیٰ کا تاروح بچیوں سے کروا کر بولی موسیٰ بھائی آپ اتنے لمبے کیوں ہیں سب سے شوک زینب سب سے پہلے بولی بے وکوف وہ اس لیے لمبے ہیں کیونکہ وہ ہم سب سے بڑے ہیں رکیہ چھوٹی بہن کو گھرک کر بولی وہ آپی سے بھی بڑے ہیں فاطمہ حیران ہو کر بولی فاطمہ کے نزدیک آپی ہی تھی جو سب سے بڑی ہو سکتی تھی ہاں تو اور کیا وہ قدمے بھی آپی سے بڑے ہیں اور کلاس میں بھی آپی تو ابھی صرف میٹرک میں ہیں رکیہ رو آپ سے بولی امی کلسون کو یوں موضوع گفتوگو بننا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر رکیہ خوش تھی آخر کوئی تو اور جو آپی سے بڑا تھا موسا بھائی آپ تو ہمیں آپی کی طرح نہیں ڈاٹیں گے نا زینب دوبارہ سے بولی ارے میں کب تم لوگوں کو ڈانٹتی ہوں امی کلسون خبر آ کر بولی موسا نے دوبارہ سے امی کلسون کی جانب دیکھا اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو دوسرے کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کوئی مقناطی سی قوت تھی اس کی آواز میں اتنی پیاری بچیوں کو کوئی ڈانٹ سکتا ہے اور اگر موسا نے کبھی تم لوگوں کو ڈانٹا تو مجھے بتانا میں خوب اس کے کان کھیچوں گی ساجدہ سب کی دل جوئی کر کے بولی تو پھر خالہ جان آپ آپی کے بھی کان کھیچنا کیونکہ آپی ہمیں ہم سب کو ڈانٹتی ہیں زینب مو بسور کر بولی ساجدہ نے محبت سے اس معصوم صورت بھولی بھالی پندرہ سالہ لڑکی کی جانب دیکھا اس کی صورت میں اتنی جازبیت تھی کہ وہ دیکھنے والے کی نظروں کو جکڑ لیتی تھی نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا ادھر آو بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھو ساجدہ نے دادی کے پہلو سے لگ کر بیٹھی ہوئی امہ کلسوم کو پکارا امہ کلسوم جھجکتی ہوئی ساجدہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی نانی چھوم لی اتنی پیاری بچی کو تو صرف پیار ہی کیا جا سکتا ہے ساجدہ اسے دیکھ کر بولی موسیٰ نے ایک بار اپنی ماں کے لفظوں کو پرکھا اور پھر اس کے دل نے کہا کہ امہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے اس نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا حلیم کا ڈھونگا لاؤنج میں رکھی ہوئی میز پر رکھا گھر پر اس وقت ساجدہ خالہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا موسیٰ بھائی تو اس وقت کالیج جاتے تھے گیٹ بھی کھلا تھا امہ کلسوم بے دھڑک کی اندر چلی آئیں خالہ جان خالہ جان اس نے ایک دو بار پکارا وہ یقیناً باتروم میں ہوں گی اس نے خود کو سمجھایا اور بے تکلفی سے گھر میں کھومنے لگی شاہدہ خالہ کو یہاں آئے ہوئے دو سال ہو چکے تھے اور ان دو سالوں میں ان دونوں گھرانوں میں بہت بے تکلفی ہو چکی تھی عبدالوحاب کو موسیٰ کی شکل میں بیٹا مل گیا تھا اور تینوں بچیوں کو بھائی امہ کلسوم تھی جو موسیٰ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی گھر میں چلتے پھرتے ہوئے وہ موسیٰ کے کمرے میں داخل ہو گئی کمرہ بڑی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا بیٹ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ پڑھنے والی میز کرسی رکھی تھی میز کے قریب کتابوں کی شیلف تھی ایک طرف کپڑوں کی علماری تھی اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میز کرسی کے قریب پہنچی میز پر بہت سی کتابیں دھری تھی زیادہ تر کتابیں شاعری کی تھی شیلف میں سجی ہوئی تھی کتب بھی مختلف شاعروں اور عدیبوں کے شاہکار پر مشتمل تھی امی کلسوم نے عد کھلی کتاب اٹھائی یہ کلیات مومن تھی کتاب کے درمیان میں کلم رکھا گیا تھا تاکہ کتاب بن نہ ہو امی کلسوم نے پڑھنا شروع کیا مومن کی مشہور غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا رنجوش راحت فضا نہیں ہوتا کھلی ہوئی تھی پچھلے ہفتے کالج کے عدبی ہفتے میں فور تیر کی لڑکی نے یہ غزل ترنم سے گائی تھی امی کلسوم کو ابھی تک اس لڑکی کی آواز اپنی کانوں میں گونچتی محسوس ہو رہی تھی بے ساختہ ہی امی کلسوم نے غزل گنگنانا شروع کر دیا اسے بجہ طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غزل اس لڑکی سے زیادہ اچھی وہ گا رہی ہے وہ بے خودی کے عالم میں گاتی چلی گئی اسے اپنی آواز خود ہی سرور و کیف کا احساس مل رہا تھا اوائل بہار کی دھیمی دھیمی ہوا کے جھوکے کھڑکی کے لہراتے پردے اور سنہری کرنوں کی آتی روشنی میں امی کلسوم کی سریلی آواز اور پھر مومن خان مومن کی شاکار غزل موسیٰ کمرے کے دروازے پر چھٹک کر کھڑا ہو گیا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا امی کلسوم نے غزل کو ختم کیا بے ساختہ ہی موسیٰ نے تالیاں بجا کر امی کلسوم کو داد دی امی کلسوم بری طرح جھہب گئی نہ جانے کس کو اثر نہیں ہوتا مجھے تو آپ کی گائی ہوئی غزل نے سر تاپہ محسور کر دیا ہے موسیٰ شوخی سے بولا وہ میں میں خالہ جان کے لیے حلیم لائی تھی امی کلسوم گڑھ بڑھا کر کمرے سے باہر نکلی ظاہر ہے آپ کسی ایسے ہی کام سے آئی ہوں گی مجھے غزل سنانے تو آنے سے رہی وہ دوبارہ شوخی سے بولا امی کلسوم نے تیکھی نظروں سے موسیٰ کی جانب دیکھا وہ تو اسے بڑا کمگو شرمیلا سا لڑکا سمجھتی رہی تھی ساجدہ خالہ کہاں ہے وہ ذرا ڈاکٹر کے پاس گئی ہے میری آج تبیہ ٹھیک نہیں تھی اس لیے کالج نہیں گیا موسیٰ نے جلدی سے تفصیل بتائی اوہ اچھا میں پھر چلتی ہوں یہ حلیم کا ڈاؤنگا میز پر رکھا ہے وہ جلدی سے باہر جانے کے لیے لپکی ایک منٹ رکیے موسیٰ نے جلدی سے ڈاؤنگا اٹھایا اور کچن میں آ گیا اس نے بڑے سلیکے سے حلیم کو دوسرے ڈاؤنگے میں منتقل کیا اور سنگ سے ڈاؤنگے کو تھونے لگا ارے آپ رہنے دیں کوئی بات نہیں میں ایسے ہی گھر لے جاتی ہوں امہ کلسوم کو جانے کی جلدی تھی اس لیے وہ تیزی سے پولی اگر آپ ڈاؤنگا یوں ہی لے گئیں تو امی آ کر مجھ سے خفا ہوں گی موسیٰ بڑی احتیاس سے ڈاؤنگا دھو رہا تھا امہ کلسوم بیچارگی سے کچن کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اس نے ڈاؤنگا دھو کر خوشک کر کے امہ کلسوم کی جانے پڑھا دیا ویسے آپ گاتی بہت اچھا ہیں امہ کلسوم کو عجیب سی شرمندگی کے احساس نے کھیڑ لیا وہ میں گاتی نہیں ہوں بس آج یوں ہی یہ غزل اچھی لگی تو یہ غزل ہے ہی بہت دل کو چھو لینے والی مجھے بھی بہت پسند ہے لیکن آج آپ کی آواز میں اس غزل کو سن کر اس کی ماؤنیت اس کی گہرائی اس کا حسن اور اور بڑھ گیا ہے اچھا جی امہ کلسوم کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی تعریف کے جواب میں کیا کہے میں چلتی ہوں امہ کلسوم جانے کے لیے مڑی امہ کلسوم موسیٰ نے اسے پکارا جی وہ مو پھرے کھڑی تھی کچھ نہیں میں بس ایک بار پھر آپ کی آواز سننا چاہتا تھا امہ کلسوم جلدی سے باہر نکل گئی گھر آ کر بھی اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی موسیٰ کی باتیں اس کی تعریف کا انداز اس کی لفظوں میں چھلکتا والہانہ پل سب کچھ امہ کلسوم کو اپنے کھیرے میں لیے ہوا تھا غزل کی الفاظ نے گویا اس کی زبان کو پکڑ لیا تھا سب کی نظروں سے اوجھل دن میں کتنی بار اس غزل کو گنگنا چکی تھی وہ تینوں امہ کلسوم کی نگرانی میں ساجدہ خالہ کے گھر آئیں تھی وہاں آرام سے بیٹھنا شرارتیں نہیں کرنا بلا وجہ ہسنا کھیکی نہیں کرنا بہت دھیان سے پڑنا ہے کوئی فالتو بات نہیں کرنی اوفو آپی اتنی نصیحتیں تو امہ بابا اور دادی امہ نے ہمیں نہیں کی جتنی آپ کر رہی ہیں رکیہ بلاخر چڑھ کر بولی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر تم لوگ کوئی بدتمیزی کروگی تو وہ ہی کہیں گے نا کہ امہ کلسوم کی بہنیں کتنی بے عدب ہیں امہ کلسوم سنجید کی سے بولی ساجدہ خالہ اور موسیٰ بھائی بہت ہی اچھے ہیں وہ ہماری کبھی کسی شرارت پر ناراض نہیں ہوتے نو سالہ فاطمہ محبت سے بولی کسی کی محبت اور اچھائی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے ناجائز فائدہ اٹھائیں امہ کلسوم نو سالہ فاطمہ کی معصومیت کو نظر انداز کر کے بولی وہ چاروں موسیٰ کے کمرے میں بیٹھی تھی ساجدہ خالہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی آج ان چاروں کا ٹیوشن کا پہلا دن تھا رکیہ اب فرسٹ ایئر میں تھی اسے سائنس پڑھنی تھی زینب کو میت اور فاطمہ کو انگلش اور امہ کلسوم جو اب تھرڈ ایئر میں تھی اس نے اردو عدب لیا تھا عبدالوہب کو موسیٰ ہی نظر آیا جو ان کی بچیوں کو پڑھا سکتا تھا اور جہاں وہ بے دھڑک اور بے فکر ہو کر اپنی بچیوں کو بھیج سکتے تھے موسیٰ نے بھی فورا ہی ہامی پھڑ لی موسیٰ بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس کے پریویس میں تھا اور آج کل امتحانات سے فارغ تھا وہ چاروں اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی فاطمہ کسی کی محبت اور اچھائی سے ناجائز تو نہیں لیکن جائز فائدہ ضرور اٹھایا جا سکتا ہے موسیٰ نے اندر داخل ہو کر فاطمہ کی گال پر پیار کر کے کہا کیا مطلب بھائی فاطمہ نے اپنی گول گول آنکھیں حیرت سے گھوا کر پوچھا مطلب یہ کہ آپ میری گڑیا سی بہن ہو میں آپ سے پیار کرتا ہوں اب آپ مجھ سے کوئی فرمائش کرو تو یہ مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کو پورا کروں تو یہ ہوا جائز فائدہ موسیٰ بھائی یہ آپ ہی تو بس یوں ہی اپنے بڑے ہونے کا رواب ڈالتی رہتی ہیں رکیہ نے موسیٰ کو خفقی سے بتایا چلو اب جلدی سے اپنی بکس نکالو کچھ دیر چاروں بڑی خاموشی اور دل جمی سے پڑھنے لگیں آٹھ بجتے ہی تینوں چھوٹی بہنوں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں امے کلسوم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو تنبیہ کی مگر وہ بیچین ہو رہی تھی موسیٰ نے ان کی بیچینی محسوس کر لی کیا بات ہے بھائی مجھے بتاؤ بھائی آٹھ بجے ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں زینب مسکین سی شکل بنا کر بولی اچھا تو چھٹی چاہیے موسیٰ نے پوچھا تو جی موسیٰ بھائی ہم تو مغرب کے وقت پڑھائی کے لیے آنا چاہتے تھے مگر آپ ہی نے تو خود ڈرامہ دیکھتی ہیں اور نہ ہمیں دیکھنے دیتی ہیں زینب نے مزید محسوسیت اپنے اوپر تاری کر کے کہا ارے اتنا ظلم کوئی بات نہیں میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں جاؤ جا کر لاؤنج میں ٹی وی لگا لو ڈرامہ ختم ہوگا دوبارہ سے پڑھائی شروع کریں گے موسیٰ نے بڑی فراغ دلی سے سب کو چھٹی دے دی ٹھیک ہے تو پھر میں گھر چلتی ہوں جا کر بابا کو بتا دوں گی کہ ان سب کا پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں وہ ناراضی سے اٹھ کھڑی ہوئی ارے ارے بیٹھیں تو سہی ان کا پڑھنے کا موڈ نہیں لیکن آپ کا تو ہے آپ تو پڑھیں مگر امی کلسوم بدستور کھڑی رہی بیٹھ جائیے امی کلسوم اور بتائیے کیا پڑھیں گی موسیٰ کچھ غصے کچھ رواب سے بولا امی کلسوم بادلہ خواستہ کرسی پر ٹک گئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی شاعری کی کتاب موسیٰ کی جانب پڑھا دی وہ کلیات غالب تھی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی چال جیسے کڑی گمان کا تیر دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی باتیں پرواں زبان کرتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی موسیٰ اس شیر پر آ کر رک گیا یہ غزل تو آپ کو گا کر سنانی چاہیے دیکھئے تو مرزا غالب خود فرما رہے ہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی امی کلسوم نے خاموشی سے کتاب موسیٰ کے ہاتھ سے پکڑ لی موسیٰ کچھ دیر منتظر رہا کیا بات ہے امی کلسوم غزل منتظر ہے آپ کی آواز کی نہیں میں نہیں گا سکتی امی کلسوم آہستگی سے بولی ارے ارے کیوں کیوں نہیں گا سکتی آپ آپ کی آواز میں تو وہ غنغمگی وہ جادو ہے کہ غزل کو بھی اپنے اوپر ناز ہونے لگے گا کہ کس نے مجھے گایا ہے آئی ایم سوری موسیٰ بھائی میں نہیں گا سکوں گی امی کلسوم بیچارگی اور سنجیدگی کے ملے جلے امتظار سے بولی پر کیوں وجہ بھی تو ہو موسیٰ علج کر بولا آئندہ ہفتے ہمارے کالج میں ہفتہ بزم عدم بنایا جا رہا ہے مجھے میری ٹیچر نے غزل گانے کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے میں نے گھر آ کر بابا کو بتایا تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی امی کلسوم آئیستگی سے بتانے لگی یہ تو چاچا جان نے زیادتی کی آپ کے ساتھ موسیٰ کو افسوس ہونے لگا نہیں بلکہ زیادتی تو میں خود کے ساتھ کرنے چاہ رہی تھی کیا مطلب بابا کہتے ہیں کہ تمہارے اندر قرآن کا انمول خزانہ جمع ہے اور تمہاری آواز پر حق صرف قرآن کی آیات کو حاصل ہے اگر تم نے اپنی آواز سے کوئی گھٹیا کلام گانی کی کوشش کی تو تم اپنی آواز کو آلودہ کر دوگی بابا کہتے ہیں تمہاری آواز چفاف ندی کی ماند ہے کیا تم چاہوگی کہ جان کر اس میں جوہر کا پانی ملا کر اسے آلودہ کیا جائے اوہ اب میں سمجھا تو پھر چچا جان نے بلکل صحیح کہا اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اگر میں آپ سے سورہ رحمان کی تلاوت کی فرمائش کروں تو وہ پوری ہو سکتی ہے موسیٰ پر اشتیاق سے بولا ہو تو سکتی ہے مگر ابھی نہیں ابھی تو آپ مجھے اردو ادب کے ٹیس کی تیاری کرا دیں امی کلسوم شگفتگی سے بولی پھر میں اپنی فرمائش کے پورا ہونے کا انتظار کروں گا پر حال اس چیر والے موسیٰ کا نہ کر دیجئے گا امی کلسوم نے سوالیاں نظروں سے موسیٰ کی جانب دیکھا ہجر میں کھل کھل کے آدھا ہو گیا ہوں بے مسیحہ اب میں موسیٰ ہو گیا میں آپ کی آواز کے ہجر میں کھل کھل کر بال کی طرح پاریک اور کمزور ہو جاؤں موسیٰ نے شرارتی انداز میں امی کلسوم کی جانب دیکھا امی کلسوم کو موسیٰ کی زبان سے زیادہ موسیٰ کی نگاہیں اہم دیتی محسوس ہوئیں امی کلسوم موسیٰ کی نظروں سے لرستے سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی سر پر لی ہوئی چادر کو مزید کھسکا کر اس نے صحیح کیا میں چلتی ہوں اور وہ ٹیس کی تیاری موسیٰ جلدی سے بولا پھر کبھی صحیح ابھی تو لگتا ہے آپ کا پڑھانے کا موٹ نہیں ہے اور آپ کے باقی سٹوڈنٹس کا پڑھنے کا موٹ نہیں ہے اس نے لاؤنج میں بیٹھی تینوں بہنوں کی جانب دیکھ کر کہا صحیح کہا آپ نے میرا واقعی پڑھانے کا موٹ نہیں تھا میں تو صرف آپ سے باتیں کرنا چاہتا تھا آپ کی آواز کی دلکشی کو اپنی سماعت کے ذریعے محسوس کرنا چاہتا تھا آپ کی شخصیت کے احساس کو اپنے اردگرد موجود پا کر خود پر رشک کرنا چاہتا تھا آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کی آواز کا ترنم آج بھی میرے کانوں میں رز کھولتا ہے اس کی شیڑنی سے آج بھی میرے اندر مٹھاس ہی مٹھاس پھر جاتی ہے آج بھی میں جب چاندنی رات میں اس کھڑکی کے قریب بیٹھ کر آسمان کے جانب دیکھتا ہوں تو سب سے روشن ستارے پر مجھے آپ کی آنکھوں کا گمان ہونے لگتا ہے چاندنی رات میں چھٹکی ہوئی چاندنی اس کی نرم کرنے مجھے آپ کے چہرے کی یاد دلا دیتی ہیں جب کبھی صبح کے وقت بادر نسیم کے صبح بہاؤ سے درختوں کے پتوں میں سرسر آہٹ ہوتی ہے تو مجھے آپ کے قدموں کی آہٹ کا گمان ہوتا ہے جب کبھی امی کلسومزو جانے کے لیے مڑ چکی تھی چونک کر موسیٰ کی جانب دیکھا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ نے کچھ سنا؟ موسیٰ نے گڑ بڑا کر پوچھا نہیں بس مجھے یوں ہی لگا کہ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا موسیٰ نے ایک شرط آہ بھر کر جواب دیا بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی گھر آ کر بھی امی کلسوم کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی اس کو موسیٰ کی نگاہوں سے نکلتی محبت کی سنہری کرنے اپنے وجود کو گھیرے میں لیے ہوئے محسوس ہو رہی تھی موسیٰ کی انداز موسیٰ کی لب و لہج میں بڑی شائستگی اور نفاست تھی وہ امی کلسوم سے بڑے عدب سے بات کرتا نگاہوں میں والہانہ پن تو تھا مگر غستاخی نہیں تھی امی کلسوم کو اپنے دل کی حالت پہ حیرانی ہونے لگی تھی جو گھر آ کر بری طرح بیچین ہو چکا تھا موسیٰ کی نگاہوں سے نکلتے پیام اور اس کی سوچ کے چھلکتے جام نے امی کلسوم کو بے خصہ کر دیا تھا گھر آ کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی مگر نماز میں یک سوئی نہیں تھی نماز میں نہ دل حاضرتہ اور نہ ہی دماغ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹ پر لیٹ گئی میں اپنی فرمائش کے پورا ہونے کا انتظار کروں گا موسیٰ کا کہا گیا جملہ یوں ہی دماغ دل میں ارتاش پیدا کرنے لگا کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں موسیٰ کی فرمائش پوری کر سکوں گی بابا کہتے ہیں کہ میری قرارات میں اتنا گداز اتنا سوز ہے کہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ سننے والے کو بھی وہ الفاظ اپنے دل میں اترتے محسوس ہوتے ہیں انسان پر رکت تاری ہو جاتی ہے یہ یقیناً اس کلام کا فیض تھا اور کچھ اللہ کی طرف سے دی ہوئی آواز کا کمال موسیٰ وہ اس دن گائی ہوئی غزل تو کچھ بھی نہ تھی وہ جو یوں ہی بے دہانی میں گا رہی تھی میری آواز میں ترنم اور اہنگ سوز و گداز تو اس کلام سے پیدا ہوتا ہے کاش میں کبھی آپ کو وہ سنا سکوں اگلے روز بہنوں کے ہمراہ خالہ ساجدہ کے گھر چاہتے ہوئے امی کلسوم کو عجیب سی گبراہت کا احساس ہو رہا تھا اس نے اچھی طرح چادر کو اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیا دادی اممہ نے لڑکیوں کو گھر سے نکلتے دیکھا اور خاص طور پر امی کلسوم پر نظر پڑی تو ان کے اندر بے حد اتمنان اتر آیا امی کلسوم اپنے والدین اور ان کی تربیت کا شاکار تھی پاکیزہ چہرے پر پاکیزہ خیالات نے نور سا بکھیر دیا تھا اور پھر خاص طور پر سینے میں موجود قرآن کے خزانے نے اس کی شخصیت میں ایک تمکنت کا دائرہ کھینچ دیا تھا تاہرہ بیگم کو اپنی پوتی پر فخر سا ہونے لگا چاروں لڑکیوں نے ساجدہ خالہ کے گھر جا کر موسیٰ بھائی کے کمرے میں اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا آج موسیٰ بھائی بڑی دلجمی اور سنجید کی سے ان سب کو پڑھا رہے تھے امی کلسوم نے ایک دو بار نگاہیں اٹھا کر موسیٰ کی جانت دیکھا اس کی شخصیت میں اب بڑی جازبیت سی تھی فراغ پیشانی گندمی رنگت جسم اتنا بھرا بھرا سا نہ تھا سروکت ہونے کی وجہ سے کمسور لگتا تھا لیکن چہرے پر بڑی معصوم سی رونک تھی ہلکی ہلکی داڑی میں ہونے کے باوجود وہ اپنی عمر سے بڑا نہیں لگتا تھا رکیہ باجی مجھے آپ نے کیمسٹری کا ٹیسٹ دینا ہے کل موسیٰ ہمیشہ رکیہ کو رکیہ باجی کہتا زینب گڑیا کل میں آپ سے سارے حساب کے فارمولے سنوں گا فاطمہ گڑیا آپ نے مجھے کل پاسٹ پریزنٹ فیوچر ٹیسٹ کے ٹیسٹ دینے ہوں گے وہ سب کو کل کے لیے کام بتا رہا تھا موسیٰ بھائی آپ نے ہمیں تو اتنے کام بتا دی ہیں آپی کو کوئی کام نہیں دیا فاطمہ چھک کر بولی ہاں کیوں نہیں آپی کو تو ہم سب سے زیادہ کام دیں گے بلکہ ایسا کام دیں گے کہ انہیں ساری عمر کرنا پڑے گا امی کلسوم نے حیرانی سے نظریں اچھائیں بلکل ٹھیک ایسا ہی کریں آپ یہ بھی ہمیں گھر میں ہر وقت کام ہی کراتی رہتی ہیں رکیہ بھی جوش سے بولی لگتا ہے رکیہ بھائی آپ اپنی آپی سے ناراض رہتی ہو موسیٰ نے مسکرا کر رکیہ کے غصے سے پھرے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں رکیہ کچھ دھیمی پڑ گئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی رکیہ بھائی آپی سے بہت لڑتی ہیں زینب نے جلدی سے بھانڈا پھوڑا امی کلسوم نے بری طرح زینب اور رکیہ کو گھورا ارے میں تو آپ کو بڑی امن پسند بچی سمجھتا تھا آپ کیوں اپنی آپی سے لڑتی ہو موسیٰ کے لہجے میں ابھی بھی شرارت دبی ہوئی تھی آپ آپی سے کچھ پوچھ نہیں رہے مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں امی بابا اور دادی بھی یہی کرتے ہیں آپی کو کوئی کچھ نہیں کہتا مجھے ہی سب برا سمجھتے ہیں رکیہ روحانسی ہو کر بولتی چلی گئی معاملہ گھمبیر ہو گیا تھا رکیہ کیوں فضول بول رہی ہو امی کلسوم کو یوں اپنے گھر کی باتیں بیان کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اب سمجھا رکیہ ٹھیک کیا آپ سے خفا ہے آپ تو واقعی اس کو ڈانٹتی ہیں رکیہ باجی آپ فکر نہ کرو ہم آپ کی آپی کے مزاج درست کر دیں گے انہیں ایسی سزا دیں گے کہ یہ یاد کریں گی موسیٰ اپنی آواز میں رواب سمو کر بولا کیا سزا دیں گے آپ آپی کو فاطمہ پور تجسس انداز سے بولی ہم انہیں قید کر لیں گے جہاں سے یہ کبھی نکل نہیں سکیں گی کسی ظالم جادوگر کی قید میں زینب کو اپنی جنوں پریوں والی کہانیوں کو انجام یاد آ گیا ارے نہیں بھئی کسی ظالم جادوگر کی قید میں نہیں موسیٰ کچھ مصنوعی گبراہت سے بولا تو پھر زینب کچھ مایوسی سے بولی کسی پڑھاکو جادوگر کی قید میں جہاں یہ بیچاری ساری عمر پڑھائی کرتی رہیں گی موسیٰ ہس کر بولا یہ بلکل ٹھیک ہے فاطمہ اور زینب خوش ہو کر بولی اور وہ پڑھاکو جادوگر انہیں ہر وقت پڑھا پڑھا کر اپنی طرح پڑھاکو بنا دے گا موسیٰ کے لہجے میں ابھی بھی شوخی سی تھی کیوں امی کلسوم آپ کو یہ سزا قبول ہے امی کلسوم نے نگاہیں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے موسیٰ کی جانب دیکھا اس کی نظروں میں ایسی تپش تھی کہ امی کلسوم کا اپنے گال تمتے ماتے ہوئے محسوس ہونے لگی بتائیں نا قبول ہے موسیٰ نے دہور آیا جی قبول ہے بے ساختہ امی کلسوم کے موں سے نکلا بے ساختہ امی کلسوم پڑھا کلسوم کلسوم پڑھا 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 ک